ایک انسان کے اگر ہم بات کریں تو انسان اپنے گھر پہ راضی خوشی رہتا ہے ہر ایک چیز کی اس کو فیسلٹی ملتی ہے گھر پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ڈرائیورز کی بات کریں یعنی ڈرائیور لوگوں کی بات کریں تو وہ کس طرح سے اپنی زندگی بتید کرتے ہیں یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے یعنی ایک ٹرک ڈرائیور کی لائف کیسے ہوتی ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اور پچھلے آٹھ دن کی بات کریں تو جمہو شنگر راشتری راجمارک بلکل پوری طرح سے بند ہے یعنی بھاری بھر بھاری اور بارش کے چلتے ہیں پورا روڈ جو ہے وہ بند کر دیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سامبہ ادھمپور شنگر بائی پاس روڈ کی بات کریں یعنی دھار روڈ کی بات کریں تو وہ بھی پچھلے آٹھ دنوں سے بند ہے لیکن اب جس طرح سے ٹرک ڈرائیور سے یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سمان زیادہ بچا نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اور زیادہ دن ان کو رکنا پڑے لیکن کس طرح کی لائف ہوتی ہے ٹرک ڈرائیور کی یہ آج ہم جانیں گے میرے ساتھ یہاں پر کچھ ٹرک ڈرائیورز ہیں ان سے بات کریں گے یعنی کچھ یوہ ہیں ان سے بات کریں گے کہ وہ اپنی اس لائف کو کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرے نام مینائت آمد پال ہے کہاں کہاں کے رہنے والے ہیں شوپیاں کے تو یہ ڈرائیور کب سے آپ ٹرک چلا رہے ہو دو چار سال ہو گئے کون سی کلاس تک پڑے ہو ٹین تک آگے پڑھائی جاری نہیں رکھی کیوں مجبوری تھی کوئی اس لئے نہیں پڑھ سکا نہیں پڑھ سکا تو کیسی لائف ہے یہ کتنی مشکل لائف ہے یہ روڈ پر چلنا ہے پورا دن چلتے رہنا ہے کس طرح سے لگتا آپ کو ٹھیک نہیں ہے یہ ہماری لائف ٹھیک نہیں ہے نہیں ہماری لائف یہ اگر ادھر چلنا بس خاطرے سے نکلنا خاطرے سے جانا بس یہ ہی لائف ہے ہماری اب ہم کیا کرے جب مجبوری پڑی تو اس لئے گاڑی چلانا پڑا جب ہمارے پاس پینسی نہیں تو ہم کہاں سے گاڑی پڑ سکے اس لئے ہم ادھر چل سکتے ہیں کتنی تنخواں مل جاتی ہے پورے مہینے کی پورے مہینے کی سر ایک لاکھ ایک لاکھ تنخواں ملتی ہے آپ پورے سال کی پورے سال کی ایک لاکھ تو پورا فیملی کا سرکل چل جاتا آپ ہاں سر تو اب جس طرح سے میں نے کہا کہ گھر پر ہر ایک چیز کی ویوستہ ہو جاتی ہے لیکن ٹرک میں کس طرح سے یہ لوگ کھانا اپنا بنا دے کس طرح سے اپنا کھانے پینے کی ویوستہ کرتے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو کیامرمن کو بھولوں کہ یہاں پر یہ دکھائیں کہ یہ جو چھوٹی سی کچن جس طرح سے ہم پیلے سان ویلز کہتے ہیں تو اسی طرح سے یہ پیلے سان ویلز کی ہی بات کر رہے ہیں یعنی ٹرک کی بات کر رہے ہیں ٹرک میں کس طرح سے یہ لوگ اپنا کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں جس طرح سے ککر چڑھا ہوا ہے اس پر سبزی یہ بنا رہے ہیں تو یعنی ان کی زندگی کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اسی طرح سے اپنی زندگی جی نہیں ہے اور اس طرح سے اس یوہا نے کہا کہ پچھلے چار سال سے یہ ٹرک چلا رہا ہے لیکن کوئی مجبوری تھی تو اسی وجہ سے یہ اس لائن میں آیا ہے ادروائز جس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ ٹین تک پڑے ہیں تو کوئی مجبوری تھی تو آج اسی وجہ سے ان کو ٹرک چلانے کے لیے مجبوری ہے کیا کتنی کیا اور کیا کہنا چاہتے ہو کہ اس لائف میں اور کتنی آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس بہت مشکلہ کا سامنا پڑا ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں گورنر صاحب سے ہمیں اس جگہ پہ روکے جس جگہ پہ ہمارے کو ہر چیز ملے وہاں نہیں روکے جہاں پہ ہمیں کچھ نہ ملے ہمیں ہمارے پاس کچھ جو بچا تھا اب نہیں ہے ہمارے پاس اب ہم گورنر صاحب سے کہنا چاہتے ہیں ہمارے پاس اور کچھ نامان بیجے اور ہمارے کو ٹینکر پانی کا ٹینکر بیجے اچھا یہ میں میرے کو بتاؤ یہ کیا بنا کیا رہے ہو آپ سبزی بنا رہے ہیں کون سی سبزی ہے میرے کو بتاؤ گے آپ کو ککر کھول کے بتاؤ گے ہاں سر میں پین کر کے کیامرمن کو بول کو دکھائے جائے کی کیا یہ سبزی بنا رہے ہیں یعنی گھر پہ جس طرح سے انسان ایک عام انسان کھانا کھاتا ہے بڑے آرام سے بیٹھ کے لیکن ٹرک میں کس طرح سے اتنی سی چھوٹے سے دائرے میں گاڑی بھی چلانی ہے کھانا بھی بنایا ہے تو آپ میں دکھاؤں گا آپ کو اس میں بنا کیا رہے ہیں یہ جے کیا ہے یہ سبزی کیا گازا ٹامٹر اور پیاج بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اور مطر بٹر روٹی کے ساتھ کھاؤ گا ہے ہاں نہیں چاوال کے ساتھ چاوال کے ساتھ ہاں سر روٹی پسند نہیں ہے نہیں روٹی ہم نہیں کھاتے ہم ہمارے کشمیر میں چاوال کھاتے چاوال کھاتے ہاں روٹی نہیں کھتے ہیں گھر میں بات ہوتی ہے روز گھر پہ ہاں وہ تو ہوتی ہے وہاں تو بہت بڑا پڑا ہے آج تو ان کو ٹینشن ہوتے ہیں گھر والوں کی گاڑی سے گیا ہے تو فسا ہے نہیں آپ کیا ٹینشن لیں گے ہمارا تو یہی کار ہے ہم اور کچھ کر نہیں سکتے یہی آپ کا گھر ہے ہاں ہمارا یہی کار ہے یہی کار ہے ہاں اور کیا باقی والے یوہوں کو بھی میسیج دینا چاہتے ہو یعنی جس طرح سے آپ نے کہا کہ میں اسی ہی میں ڈرائیبر لائن میں خوش ہوں لیکن مجبوری کی وجہ سے باقیوں کو کیا میسیج دوں ہم ان کو یہی چاہتے ہیں ہم ان کو یہی بولنا چاہتے ہیں کہ وہ پڑے اور پڑ کے کچھ بینے یہی لیف سے ہی نہیں ہے ہاں میں اپنے فرینڈ کو بھول رہا ہوں یہ اور دوسرے لوگوں کو بھی وہ پڑے اور اچھی کام کرے تو جب گھر کب کب جاتے ہو گر جانے کا موقع تو ملتا کب کب جاتے ہو ہاں جب گھر جاتے ہو پھر ہی جب یہاں سے چھوڑیں گے پھر گھا رہی جائیں گے پھر کہاں جائیں گے کتنے کہا میں کہاں سے آ رہے تھے اب ابھی کہاں سے آ رہے تھے بہلی سے کیا سوانلے لے کے آپ پرچون پرچون تو اب دککتیں آ رہی ہیں آپ کو یہاں پہ بہت دککتیں ہیں رہی ہیں ہیں آٹھ دن روکے ہوئے یہاں پہ جی ہاں سر کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ روڈ کھولا ہو جائے ہم نکل جائے گار اپنے گھر میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں آپ کیا کریں ہم یہ ایڈمنیسٹریشن سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے کو چھوڑے ہم اپنے گھر جائے چلیے ایک عام انسان کی بات کریں اور ٹرک ڈرائیور کی بات کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے ہم گھر پہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم گھر پر آرام سے اپنی زندگی جو ہے وہ جیتے ہیں لیکن ایک ٹرک ڈرائیور کس طرح سے اپنی زندگی جیتا ہے یہ آج اس لڑکے نے بتایا یعنی یہ بھی کہتا ہے کہ ٹرک ڈرائیور کی جو لائف ہے وہ اچھی نہیں ہے کوئی مجبوری تھی تو انہیں اپنی پڑھائی بیچ میں چھوڑنی پڑی اور ٹرک چلانا پڑا لیکن ساتھ میں انہوں نے یوہوں کو باقی یوہوں کو یہ بھی میسیج دیا کہ آپ اچھے سے پڑھیں اور اچھی زندگی جیئے اور دور پہنچیں یہ ایک میسیج اس یوہ نے دیا ہے لیکن یہ پیلیس آن ویل کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ پیلیس آن ویل ہی ہے یعنی ٹرک ڈرائیور جو چوبی سو گھنٹے روڈ پر چلتا ہے تو اس کو یہی پر سونا ہے یہی پر کھانا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طرح سے انہوں نے ایک چھوٹی سی کچن اسی گاڑی میں بنائی ہے اور اپنی سبزی جو تیار کر رہے ہیں اب کچھ سمان کے بعد زیادہ بچا نہیں ہے لیکن سبزی بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چاول اب تھوڑے سے بنائیں گے تو یہ اپنا کھانا کھا کے پھر یہیں پہ سو جائیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ لائف جو ہے بڑی ٹف ہے بڑی ڈیفیکلٹ ہے لیکن زندگی جینی ہے تو ہر کام کرنا پڑتا ہے لیکن اس یوبا کا میسیج ہے کہ یہ لائف جو ہے بڑی ٹف ہے کیا میسیج ہوگی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں ہر کوئی کام کرنا پڑتا ہے ہر کوئی مشکل سے بھی لڑنا پڑتا ہے اور ہر اچھی کام سے بھی کرنا پڑتا ہے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں میں دوسرے لوگ کو چلی بابل شکریہ تو یہ تھا یوبا جو کشمیر جا رہا ہے ٹرک ڈرائیور ہے سمان لے کے کشمیر جا رہا ہے لیکن آج پچھلے آٹھ دینوں سے سب گاڑیاں یہاں پر روک دی گئی ہیں دھار روڈ پر یعنی سامبہ ادھنپور کشمیر بائی پاس روڈ پر بوس اگھلن جس طرح سے بڑا زیادہ ہوا ہے رامبن کے علاقے میں تو اسی کے چلتے روڈ پوری طرح سے بند کر دیا گیا لیکن ایک ٹرک ڈرائیورز کی لائف کس طرح سے ہوتی ہے یہ آج ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی اس ٹرک میں اس پیلیس آن ویل میں گزارتے ہیں تو یہ تھا ابھی تک کا اپ ڈیٹ کامیمن راہول کے ساتھ رشی خجوریہ جیکی میڈیا کے لیے